اچھا گوھر صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ آپ قانون دان ہیں آپ نے آج اسد کیسے صاحب کے بحاف پہ ایک پیٹیشن بھی فائل کیا ہے پشاور ہائی کورڈ میں اس پہ بعد میں بات کریں گے لیکن یہ بتائیں کہ آج عمران خان صاحب نے جو شباز گل صاحب کے بارے میں بات کیا ہے ذرا سن لیں کہ عمران خان صاحب نے شباز گل صاحب کے بارے میں کیا مین بات کیا کی ہے شباز گل نے جو کہا اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے اس کا ہمارا آئین ملک کا ہمارا قانون ایک پروسیڈر بتاتا ہے کہ اس کے پر چارج لگائیں اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا یہ کوئی عمران خان صاحب نے کھل کر دفعہ نہیں کیا شباز گل کا اور آج پرویز لائی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ شباز گل کے بیان سے اتفاق نہیں کرتے آپ کا کیا موقف ہے سر ایکچولی میر صاحب خان صاحب بڑا یقین رکھتے آئین کے عملداری پہ قانون پہ عدالتوں پہ ایک ڈیو پروسیس پہ اس لئے انہوں نے بڑا کٹیگاری کے لیے لکھا کہ اگر اس کا کوئی کنڈکٹ اور اس نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ پاکستان کے قانون کے حساب سے آئین کے مطابق اگر وہ کوئی جرم ہے تو وہ جرم بھی قانون کے مطابق اس کو سزا دینے چاہیے لیکن اس کا مقا ملنا چاہیے اپنے سپائی کا اور سیکرلی ہم سب کو مضمت کرتے اور ہم سب کو کرنے چاہیے حامد میر صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اے آپ خود جج بن کے کہے کہ میری جو ہے تضحیق ہوئی ہے اور خود جا کے سب سے پہلے پوج لے کے جا کے ساتھ اتنے سارے لوگ چلے جائیں آپ اس کے گاڑی بھی کے شیشے بھی توڑے اس کے ڈریور کو بھی زخمی کریں اور پھر ان کو آریسٹ کر کے کہیں کہ ابھی آجو یہ میں نے اپ آئی آر کیا ہوا پہلے بندے کو آریسٹ کر کے زدو کوپ کرو اور پھر آ کے کہو کہ دکھاؤ کہ یہ اپ آئی آر ہے آپ کے خلاف تو اس کے سارے ہم مضمت کرتے اور یہ اس کے خلاف ہے اور اگر آپ معاذ نہ کریں تو یہ پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی ورکر کی اور خان صاحب کی یہ سب کی ہے کہ ہم سب سے بڑی لارجس پارٹی ہیں ان کے جو ورکر ہے اور لیڈر ہے ان کے ساتھ اب وہ سلو کرے جو دوسروں لوگوں کا رائٹ ہے کیونکہ ایہ تو نہ کرے کہ دسکرمنیشن آپ بیچ میں نہ کرے کہ جو لوگ آج خان صاحب نے اس کا تذکرہ کی ہے بار بار کیا ان کے کلپس پلے کی ہیں جس میں ڈیریکلی ان کے نام لیے گئے اسٹیبلشمنٹ کے نام لیے گئے بار بار لیے گئے آپ کی خیال میں آج شباز گل صاحب نے وہی باتیں کی ہیں جو بازی میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کرتے ہیں مولانا پلدو رحمان صاحب نے جو کیا وہ ریکارڈ پر ہے وہ پلے ہوئے ہیں اس نے تو ایک لفظ یا سنی کا شباز گل نے کبھی ایک لفظ یا سنی بولا اس کی تو لیکن اگر وہ اس کے ساتھ ہے اگر شباز گل پر پرچہ ہو سکتا ہے تو ہمارے قانون کے مطابق کریمنل کیس میں کوئی لیمٹیشن نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے پہلے یہ الفاظ کہے تھے ان کے خلاب کیوں پرچے نہیں ہو رہے پرچے کرے تھا برابری کیا یہ نوازیری صاحب نے یہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جب 2019 میں یہ تقریر کی تھی اور اس کے بعد ایک ایپی سی بھی ہوئی تھی پھر گجنہ والا میں خورم دستگیر صاحب نے ایک جلسہ کر رہا ہے تھا اکتوبر کے نوازیری صاحب کی تقریروں پر پابندی لگی تھی پاکستان عمران خان صاحب کی تقریروں پر تو کبھی پابندی نہیں لے خان صاحب نے کبھی ایک لفظ ایسا نہیں کہا خان صاحب نے ہمیشہ خان صاحب نے خان صاحب نے ہمیشہ میر جعفر میر صادق جانور امریکی ایجنٹ بلک دشمن پاکستان فروش جزید غلام خورم دستگیر صاحب جہلے وہ کر رہے ہیں گنوا رہے ہیں انہوں نے کبھی نام لے کر کے نہیں کہا کہ یہ پہوج ہے ہماری جس طرح نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ نام لے لے کر کے کہا رہے ہیں پھر عمران خان صاحب ساڑھے تین سال پونے چار سال حکومت میں رہے انہوں نے نواز شریف صاحب پہ زرداری صاحب پہ بہت سے مقدمے بنائے تو یہ والا مقدمہ بھی بنا دیتے کیوں نہیں بنایا سر دیکھیں مقدمہ کیوں نہیں بنا اور کس طرح نہیں بنا کمپلینٹ بیچ میں کون تھا وہ لوگ اور وہ اسٹیبلشن وہ جن کی تضحیق ہوئی تھی وہ اگر آگے آ جاتے اور کہہ دیتے تو ان کا اپنا رائٹ ہے کیا یہ جو موجودہ دو تین پرچے ہوئے ایسی وقت میں وہ کس نے کریا اور کس کی کمپلینٹ سے ہوئی یہ جو پرچہ ہوا ہے اسلامباد میں یہ تو مجسٹریٹ کے مدیت میں ہوا اور پیچھے سے آیا ہے شریف مزاری صاحبہ کی بیٹی کی اوپر اگر ہوا ہے تو وہ بھی تو ان کمانڈر صاحب آئے ہیں اور وہاں انہوں نے کروا لیے تھے تو اگر اس وقت بھی کوئی لوگ آ جاتے فارورڈ آ جاتے اور اپنی تضحیق کی دفاع کرتے تو وہ اسی وقت بھی ہو سکتا تھا